دوستو کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے ایک طرف تو اسملیاں تحلیل ہو رہی ہیں تو دوسری جانب عدم اعتماد بھی فلوٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یعنی پنجاب کی حکومت کو گرانے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ لانچ کرنے کا نون لیگ کی جانب سے ایک اور عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ لانچ کرنے کا سوچ لیا گیا ہے ان سب کے بیچوں بیچ جو ہے وہ کسے معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت کن مشکلات کے اندر سے گزر رہا ہے پاکستان کا مستقبل زد انا کی بھینت نہ کہیں پہ چڑ جائے یہ میں اور آپ کی طرح کے لوگ اس حوالے سے سوچتے ہیں دوستو آج کے دن میں ایک ہی بات ہے اور وہ عمران خان کا آپ سے تھوڑی ہی دیر کے بعد جو لاہور کے اندر لیبرٹی چوک کے اندر ایک خطاب ہوگا جس کے اندر عمران خان پہلے بتا چکے ہیں کہ ہم اسملیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں اور میں اس کی تاریخ بتا تحلیل کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ تحلیل کرنی ہے اب تحلیل کرنے جاتے ہوئے جو ہے وہ تاریخ کون سی دینی ہے وہ آج بتا نہیں ہے اور یقینا کیونکہ عمران خان نے اپنے خود کے ہی دیئے ہوئے چوبیس نومبر پچیس نومبر کے وقت سے پہلے ہی جو ہے وہ آج کی ستنہ تاریخ کو چوز کر لیا تو اس کا مطلب ہے وہ کافی اگریسیف نظر آتے ہیں اسملیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے اور پچھلے دنوں کے اندر جو خاص کر کے نون لیگ تھوڑا سا درہ آور دا بلو کھیل رہی تھی یعنی نون لیگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ جیسے ہم نے کوئی فتح حاصل کر لی ہے اور عمران خان کو کرا دیا ہے اور عمران خان کے ہاتھوں میں اب کچھ نہیں ہے تو اس میں ایک عمران خان یا عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں ان کو یہ بات جو ہے وہ دائجسٹ نہیں ہو رہی تھی حضم نہیں ہو رہی تھی اور شاید اسی کو بھامتے ہوئے عمران خان ایک بار پھر سے اپنے اسی فاسٹ بولر والے اگریسیب نوک کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں دوستو لیکن ہمارا سوال جو ہے وہ پھر وہیں پہ کھڑا ہوا ہے کہ آخر پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا یہ سب کچھ آئیں بائیں شائیں یا یہ کل کے جو فیصلے ہیں یا پھر جو ہے وہ کسی کی بات نہ ماننے کے یا وہ آئینی اقتعامات جو کوئی سوال اٹھا رہا ہے کرنے کے لیے یا whatever the request یا امران خان اپنی early election کی ایک request کر رہے ہیں اور آٹھ مہینے کے اندر پاکستان ایک بری طرح سے جو ہے وہ تباہی کی جانب جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے یا آج تک جو ہے وہ جس طرح سے معاشی تباہی کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اس سے جو ہے وہ کوئی بندہ جو ہے وہ شاید مو نہیں موڑ سکتا یا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہرحال جو ہے وہ پاکستان اس سوالے سے معاشی لحاظ سے ایک بہتر سمت کی اندر جو ہے وہ جا رہا ہے دوستو یہی وہ وجوہات ہے یا یہی وہ وجہ ہے امران خان جس کو منٹیلائز کرنا چاہتے ہیں اور آج حکومت بھی جو ہے وہ اسی وجہ سے ایک بڑی ہی نازک پچھ کے اوپر کھڑی ہے میں ہوں جہاں زیب زیبی آپ کے لیے جو وی لوگ پیش کرتے ہیں اس میں ہم بتاتے ہیں کہ کس جانب جو ہے وہ جا رہی ہے اسملیاں تحلیل ہو رہی ہیں امران خان کے اسملیاں تحلیل کے اعلان کے بعد جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے اور کیا جو ہے وہ بڑا فیصلہ جو ہے وہ آئے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے سو دوستو آپ اگر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسائب کیجئے بیل آئیکن کو سبسائب کیجئے گا آج کا جو بڑا میٹر ہے اور وہ میٹر جو ہے وہ جڑا ہوا ہے اسملیوں کی تحلیل یعنی پنجاب اسملی کی تحلیل لوگ پنجاب اسمبلی جیسے سمجھیں کہ کہتے ہیں یہ جان نہیں ہے جیسے ساری چیزوں کی جان جیسے کسی ایک چڑیا کے اندر جان ہوتی ہے اسی طرح سے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر سب کچھ ہے یعنی یہ یہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو پھر سمجھئے کے پی بھی گیا اڑا اور پھر دوسری بھی جانے اور بھی بہت کچھ جو ہے وہ ہوں کے پی کے بارے میں تو کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں نا وہ تو پی ٹی آئی کے ہی سمجھیں جیب کی اندر ہے لیکن بیٹل فیلڈ جو ہے وہ ہمیشہ ہی پنجاب رہی ہے اور یہاں پہ حکومت جو ہے وہ مطلب ہے کہ پاکستان کے اوپر حکومت عمران خان یہی خواب جو ہے وہ سجائے ہوئے ہیں گو کہ اس وقت حکومت ہونے کے باوجود بھی عمران خان جو ہے وہ اپنے تحادی پرویز الہی کو اس کرسی کے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں پرویز الہی جو کہ برملا اب بڑی ملاقاتوں کے بعد جو ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں یعنی وہ تاثر جو پچھلے کچھ دن پہلے یہ آ رہا تھا کہ پرویز الہی شاید آئیں بائیں شائے کر رہے ہیں اف اینڈ بٹھ لگا رہے ہیں اس کے اوپر عمران خان کو انہوں نے اپنی بہت ساری درخواستیں دی تو ہیں بتایا تو ہے کہ دیکھیں یہ فائدہ ہو سکتا ہے یہ فائدہ ہو سکتا ہے یعنی پہلا فائدہ جو ہے وہ انہوں نے یہ بتایا یا لوگ جو تاثر یہ کرنے کیوں کہ پرویز الہی اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے پرویز الہی پی ڈی ایم کے جو ہے وہ کینیڈیٹ بن جائیں گے لیکن آج کی کم از کم تاریخ کے اندر یا کل کی جو ملاقات ہے اس کے اندر جو ہے وہ بڑی ملاقاتوں کے بعد جو ہے وہ پرویز الہی اس کے قریب جو ہے وہ نظر نہیں آتے بلکہ پرویز الہی نے جو ہے وہ صدر مملکت کے ساتھ اپنی ملاقات کے بعد کا جو دیا گیا بیان ہے اور وہ یہ کہ عمران خان کی امانت ہے یہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ پرویز الہی لاکھ اپنی باتوں سے پھر سکتے ہیں ان کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہو سکتی ان کی سیاست بھی شاید کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے جو ان کی کہی ہوئی باتوں یا ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ آگے یا پیچھے ہو جائیں منہ ان کی برادری کی کونسیکونسی کی ان کی خاص طور کے اوپر جو ہے وہ زیادہ تر لور کلاس اور پھر زیادہ تر جو ہے وہ زیادہ پڑے لکھی کلاس جو ہے وہ ناؤ ان کی جو ہے وہ کونسیکونسی زیادہ تر وہ کونسیکونسی ہے جہاں پہ یہ ان سب چیزوں کا اتنا بڑا میٹر نہیں کرتا اور خاص کر کے جو ہے وہ یہ وہ بھی ایسے بھی سیاست دان ہیں جن کی سیاست کے اندر ٹیلی فون کالوں کا اور کچھ بڑے میسیجز کا جو ہے وہ بڑا رول ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کے لیے یہ تو بڑا میٹر نہیں کرتا لیکن پھر بھی جو ہے وہ یقیناً آپ نے خود بھی اپنے آپ کو جواب دینا ہوتا ہے یا کم از کم جس طرح سے مونسلہی جو ہے وہ کاف لی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پرویز لائی کے لیے بھی اپنی باتوں سے اس طرح سے اوپن لی کچھ بہت پیچھے آنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا اچھا پرویز لائی نے کوشش عمران خان کو کی ملاقات کے در یہ بتایا آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے دیکھیں اب ہم پنجاب حکومت میں ہیں کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہمارے پاس development کے بجٹ ہے ہم نے جو ہے وہ ستر ستر کروڑ روپیہ ایک ایک ارب روپیہ ایون آپ کے ایک ایک ایم پی ایس کو جو ہے وہ لوٹ کر دیا ہے اور وہ یہ پیسے جو ہے وہ لگائیں گے لوگوں میں آپ سوچے درہا کہ اس سے جو ہے وہ آپ کا مرال کتنا ہائی ہوگا عمومن سب لوگ ہی ایسے کرتے ہیں آخری سال کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھا اور نون لیگ نے بھی بے پناہ پیسہ جو ہے وہ لگایا تو development کا پیسہ جو رکا ہوا ہے وہ ہم اب لوگوں کے اندر سرف کریں گے خرچ کریں گے اس سے پی ٹی آئی کو اور طاقت ملے گی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے بڑے گا لیکن عمران خان جو ہے وہ ان سارے آرگومنٹس کو لینے کے باوجود بھی کیا اس کو بائی کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اپنا فیصلہ چینج کرتے ہیں یہ عمران خان کے اب سے کچھ ہی دیر کے بعد کے والے خطاب کے اوپر جو ہے وہ چلے جائیں گے تو اسملیہ تحلیل جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں اچھا تحلیل تو ہونے یا کچھ نہ کچھ ہے کیونکہ دوسری جانب جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک کا جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ لاہور کے ایک بڑے گھر کے اندر ایک لاہور کے نون لیگ کے رہنما کے اندر جو ہے وہ ایک سو سے زیادہ جو ہے وہ لوگ بھی کٹھے ہوئے ہیں نون لیگ کے اور انہوں نے جو ہے وہ یہ اختیار بھی جو ہے وہ نون لیگ کے قائد کو دے دیا ہے کہ جس وقت بھی جو ہے وہ ہم سائن کرتے ہیں اور وہ اسملیہ تحلیل کی جانب جو ہے وہ جا سکتے ہیں اور آوازیں جو ہے وہ اب اب سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بقاعدہ طور کے اوپر جو ہے سم میشن بھی جو ہے وہ ابھی کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ مل جائے لیکن بارہ جو ہے وہ یہ ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے اب اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ آگے کرنا کیا ہے نون لیگ کیا اپنے نمبر پورے کر سکے گی یعنی اس عدم اعتماد کی تحریک کے بعد جو ہے وہ اپنے وہ نمبر پورے کر کے جو ہے وہ دکھا پائے گی اور وہ نمبر جب تک کاف لیگ کے لوگ نہیں ٹوٹتے جب تک جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ بڑی چیز نہیں ہوتی مدلہ اگر پی ٹی آئی کا سامنا کرنا پڑے تو ایسی سچویشن کے اندر جو ہے وہ کیا اپنے لوگ وہ پورے کر پائیں گے اگر کاف لیگ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ملتی تو کاف لیگ کا ان کے ساتھ ملنا ہی جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال کر سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ پاور کے اندر آ جائیں یا پھر اسی وقت کے اسی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ایک بار پھر سے پرویز الہی کو جو ہے وہ قیادت دے دیں تو یہ ایک کٹن فاصلہ ہے لیکن آئیے اب ہم آپ کو دوسری جانب لیے چلتے ہیں عمران خان کا فوری انتخابات کا یعنی آٹھ مہینے کی عمران خان کی سٹرگل عمران خان کا یہ کہ میرے جو ہے وہ ناجائز میری حکومت سے جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے اور وقت جو ہے وہ کم از کم عام لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں عمران خان تو اب اس کو برملہ جو ہے وہ اب کہانی وہ جو امریکن سازش سے کہیں ہوتی ہوئی اس بات کے اوپر آگئی ہے کہ دیکھیں ہم ایک اچھے رستے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ایک منصوبے کے تحت انہوں نے اپنے کیس ختم کروانے کے لیے اور پاکستان کو اور معاشی دلدل کے اندر دھکیرنے کے لیے جو ہے وہ یہ کھیل کھیلا اور اب اس وقت حالت جو ہے وہ پاکستان کی یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے یعنی پاکستان جس طرح سے معاشی لحاظ سے ڈوبتا جا رہا ہے مہنگائی کا جو عالم ہے جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا عالم ہے اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ پاکستان میں اب نئے الیکشن ہونے ضروری ہیں پی ٹی آئی کا دوبارہ واپس آنا جو ہے وہ ضروری ہے یہ ایک ایسا بیانیاں بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے عمران خان ابھی تک ناکام رہے ہیں مطلب آپ نے یہ فوری الیکشن کروانے کے اپنی حکومت کے جانے کے بعد فوری الیکشن اوپن الیکشن انڈیپنڈنڈ الیکشن جو ہے وہ کروانے کے مطالبے کی طرف جو ہے وہ نہیں بڑھ پائے اور اسی مطالبے کی اخیر میں اب وہ آخری اپنا پتہ کھیلنے جا رہے ہیں کہ ان اسمبلی کو تحلیل کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں بیچ میں نون لیگ نے بھاپا تو ہے کہ مشکلات بہت ہیں نون لیگ نے یہ کوشش کیا کہ اس آگڑار کے آنے کے باوجود بھی یہ مہنگائی کا جن یہ ڈالر کی اڑان جو ہے وہ کابو میں ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی اور آنے والے چار مہینوں کے اندر جو ہے وہ اس سے بھی مشکل حالات جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائیں گے یعنی آٹھ مہینے جو نون لیگ خواب سوچ رہی ہے یہ خواب ہی بن کے رہ جائے گا یہ اسی طرح کا خواب ہے جیسے چار مہینے پہلے خواب جو ہے وہ نون لیگ نے یہ دکھا تھا کہ دسمبر کے آخر تک جو ہے وہ سب کچھ چینج ہو جائے گا مہنگائی بہت کم ہو جائے گی یہ خواب جو ہے وہ سچ ہوتے ہیں یعنی یہ خام خیالیاں جو ہے وہ ان کی اپنی ہی اندر جو ہے وہ چل رہی ہیں لیکن زمینی حالات جو ہے وہ اس کو بالکل بھی فیور کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو نون لیگ کے اندر بھی یہ تزبزب ہے دوسری جانبی نون لیگ یہ بھی سوچ رہی ہے کہ امران خان اپنی پاپلیرٹی کے ہائیک کے اوپر پہلے ہی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا سکینڈل توشہ خانہ ہو یا کچھ اور یہ سارے اس طرح کی کیسز جو ہے وہ کٹھے ہوتے جا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کسی وقت بھی کوئی فیصلہ جو ہے وہ بڑا سنا سکتا اور پاکستان کے اندر کسی بھی بڑے رینوان کی گرفتاری کے لیے آپ کو کچھ بہت بڑی جو ہے وہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا کچھ نہ کچھ بنی جاتا ہے اس حوالے سے تو شاید عمران خان کا بھی جس کے اوپر پرویز الائی نے بھی جو ہے وہ ایک اندیا دیا ہے تو یہ بہرحال ایک ایسی سیچویشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ نون لیگ بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ایک عمران خان ایجیٹیشن میں نہ جائیں یہی وجہ ہے کہ نون لیگ نے جو ہے وہ رابطے بھی شروع کیے اور ہمیں جو ہے وہ کچھ مہینے مل جائیں تاکہ ہم اپنی خوئی ہوئی پاپلائریٹی کو نہ صرف حاصل کر سکے بلکہ عمران خان کا جو یہ جو ایک مہینے سے عمران خان اور یہ جو جو عمران خان کے مطالبات جو ہے وہ پورے نہیں ہو رہے اس کو ہم میٹیرلائز کروا سکیں اپنی جیت میں پی ڈی ایم کی نون لیگ کی جیت میں اندر کہ ہم دیکھیں کتنے طاقتور ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی ناکام رہے اور اس کو پھر ہم میٹیرلائز کریں ایک لوگوں کو آنسر دیں یہاں پہ بڑا ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ چیز ہے یہاں پہ لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں پاور کو پسند کرتے ہیں اور عمران خان کی اگین جو ہے وہ بہت اگریسیف جو ہے وہ پولٹکس وہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کو مدھم پڑی ہوئی دکھائی دی خاص کر کے عمران خان کے اوپر حملے کے بعد چلیے اب اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ سوال کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں اور وہ یہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کس چیز کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں عمران خان آہ شاید آج یہ بات کرتے ہوئے اگر ایکانومی کی صورتحال کچھ بہتر ہوتی یا کچھ اور بہتر ہوتا تو عمران خان کے یہ سوال جو ہے پھس ہو جاتا ہے لیکن عمران خان جو ہے وہ اس نازک مرحلے کے اندر جب جہاں پہ آہ حکومت نے لاکھ اپنی کوششیں کرنے کے باوجود دنیا بھر کے چکر لگانے کے باوجود کرزوں لینے کے باوجود آہ ماشی جو ہے وہ طور کے اوپر کوئی بہتر مستحقم جانب جو ہے وہ نہیں چل سکی عمران خان اسی چیز کو میٹیرلائز کرنا چاہتے ہیں یعنی طریقہ ادمتبات سپوز نون لیگ جو ہے وہ آہ اس کو بھی میٹیرلائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے مطلب آہ بہتر کامیاب ہو جاتی ہے پرویز الہی کو عمران خان سے پھر کچھ لیتی ہے تب بھی عمران خان جو ہے وہ اپنے اپنے لیے بہت کچھ سمیت لے گا یعنی یہ جو انارکی کی سیچویشن ہے عمران خان کے اس نئی گورنمنٹ کے ٹوٹنے کے بعد یعنی یہ جو گورنمنٹ ہے اگر وہ نون لیگ اس کو توڑنے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے ادمتبات کامیاب کروانے پھر بھی اور انارکی کی سیچویشن جائے گی ماشی طور پر جس جگہ پہ پاکستان متحمل ہی نہیں اس وقت ہو سکتا کہ کوئی اور جو ہے وہ بڑا اس طرح کا اقدام ہو جائے یہی وہ جگہ ہے جس کو عمران خان اب متعلائز کرنا چاہتے ہیں اور مجبور کرنا چاہتے ہیں بیک فٹ پہ لے جانا چاہتے ہیں حکومت کو کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں آپ کو پتہ ہے کہ بدھ کے دن جو ہے وہ ایک بڑی میٹنگ اہم ہوئی اور اس کے اندر جو ہے وہ دو ایسے رہنما جو اس وقت جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو بہت بہتر انداز کے اندر چلا بھی رہے ہیں یا مطلب یہ جو کم از کم بات چیت ہو رہی ہے اس حوالے سے بہتر انداز کے اندر چلا رہے ہیں جس میں ایک تو آزم نظیر تارہ دوسری جانب جو ہے وہ اس آگڈار سے دونوں نے ملاقات صدر مملکت سے کی صدر پھر اڑ کے دوہر آگئے عمران خان سے ملاقات کی پرویز الائی صاحب سے بھی ملاقات کی مونس سے بھی ملاقات کی تو یہ ساری جو ہے وہ باتیں چلتی رہی ہیں مونس جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ بات یہ چل رہی ہے مونس اور ان کی کے کن کن سیٹوں کے اوپر جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ مونس الائی جو ہے وہ تقریباً پنتیس سے چالیس سیٹیں جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں پرابلم یہ ہے نون پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو تقریباً کوئی بیس سیٹیں دینا چاہتی ہے بیس سیٹوں کے اوپر ایڈجسمنٹ کرنا چاہتی ہے اور پی ٹائی کا یہ خیال ہے کہ ان کو بیس سیٹیں دینے کے باوجود بھی ہم اتنی جو ہے وہ مجورٹی کے اندر ہوں گے کہ ہم پاکستان میں یا پجاب کے اندر جو ہے وہ اپنی سیاست جو ہے وہ چمکا لیں گے اور ہم اپنی مجورٹی جو ہے وہ لے لیں گے سولی لے لیں گے آہ کاف لیگ کے علاوہ اور مولن اصلاحی کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر وہ الیکشن میں جاتے ہیں اور وہ عمران خان کی ساتھ اس کلیبوریشن کے بغیر جاتے ہیں تو جو پھر ان کے ساتھ ہوگا الیکشن کے اندر وہ پھر وہ ٹیلی فون نے کال لیں یا وہ ان کی خاص طرح کی سیاست بھی شاید ان کو نہ بچا پائے تو یہی وہ ترکہ پتہ یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ درخواہ ضرور کرتے ہیں بتاتے ضرور ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ امانت جو ہے وہ عمران خان کی ہے تو پرویز الہی اور مونس الہی اور پرویز خٹک کے درمیان جو ہے وہ یہ الیکشن کے سیٹلمنٹ کے اوپر اور ہو سکتا ہے کہ درمیان میں کوئی آہ پچیس تیس جگہوں تیس سیٹوں کے اوپر بھی جب اگر ہو جاتی ہے پچیس جگہ میں تو یہ ایک آہ پی ایم ایل کیو کے لیے جو ہے وہ ایک کافی فتح یاب جو ہے وہ جگہ ہوگی اس حوالے سے آہ اچھا جی آہ انٹیرم گورنمنٹ کے اندر یہ بھی ایک بہت ہے صدر مملکہ جو اب کوشش کر رہے ہیں آہ جس جانب جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک ڈیٹ مل جائے وہ چاہے جو ہے وہ آگست میں اگر یہ حکومت ختم ہونے کی بجائے جو ہے وہ اپریل کی حکومت میں ختم ہونے کا کوئی اعلان کر دیا جائے مارچ میں کر دیا جائے انٹیرم گورنمنٹ پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے واپس لائے آ جائے تاکہ انٹیرم گورنمنٹ جب آتی تو اس میں پی ٹی آئی کا ووکل آئے یعنی اگر اپوزیشن میں پی ٹی آئی ہے تو ان کے ان سے بھی پوچھا جائے کہ کیسے انٹیرم گورنمنٹ جو ہے وہ بننی ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ کئی نئی گورنمنٹ آیا وہ آ کے صفایہ کر دے اور ایسے لوگ آئیں جو کہ الیکشن کمیشن یا پھر جو ہے وہ اسی حکومت کے جو ہے وہ کرتے دھرتے یا ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہوں اور پھر ایک ایسا نیا الیکشن جو ہے وہ ہو جائے جس کو تسلیم مینہ دوسری جماعتیں کریں اور پھر ایک نیا جو ہے وہ پنڈورا باکس کھل کے چلے جائے تو یہ وہ بہت جی آہ صدر اسی حوالے سے جو ہے وہ کر رہے ہیں اس حوالے سے باتیں بھی ہوئی ہیں عمران خان جو ہے وہ تک جو ہے وہ باتیں ہوئی ہیں نون لیگ اپنی جو ہے وہ مار کے اوپر لگی ہوئی ہے عمران خان جو ہے وہ اپنا بڑا فیصلہ جو ہے وہ چاہتے ہیں لیکن بہرحال جو ہے وہ الیکشن تو قریب آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے عمران خان نے اس سے پیچھے تو ہٹنا نہیں ہے کیونکہ عمران خان اگر پیچھے ہٹتے تو یہ عمران خان کا فیلور تصور کیا جائے گا عوام نہ بھی کرے تو نون لیگ جرور اس کو انڈورز کر کے دکھائے گی لوگوں کو بتائے گی کہ یہ دیکھیں یہ فیلور ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں اگر ایسی سیچویشن چلتی رہتی ہے تو عمران خان کے خلاف اور بھی جو ہے وہ بڑے سکینڈلز یہ اس طرح کی آڈیو لیکس ٹائپ کی جو ہے وہ چیزیں اور آئیں گی ہو سکتا ہے کوئی ویڈیو بھی آئے تو یہ سب چیزیں عمران خان کی کردار کشی کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار کی جائیں گی انفورشنٹلی یہ سب چیزیں جو ہے وہ ابھی تک عوامی طور کے اوپر عمران خان کو اس طرح سے ڈیمج کرنے کے اندر کامیاب نہیں ہوئی لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر نون لیک کے پاس حکومت کے پاس کچھ اور ایسا ہو جو شاید عمران خان کو ڈیمج کرنے کے لیے جو ہے وہ آہ کارامت ثابت ہو اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو گین مل جائے اور دوسری طرف جو ہم نے پلان بنایا ہوا ہے کہ کچھ اور ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہ ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے کیسز کے اندر جو ہے وہ یا ان کو دیکھا جائے کہاں کہاں پہ جو ہے ویسے لوپ ہول ہیں کسی نہ کسی کیسز کے اندر ان کو جو ہے بلایا جائے اور ان کی جو ہے وہ حاضریاں لگنا شروع ہو جائے اور عمران خان جو ہے وہ آلٹی میٹلی اگر سمجھتے نہیں ہیں تو عمران خان کی ناہلی اور اسی کے ساتھ ساتھ میں گرفتاری کی جانب بھی جو ہے وہ جایا ساتھ تو یہ بہت ہی کرٹیبل مومنٹ ہے اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی انا اور اپنی ان سب چیزوں سے نکل کے جو ہے وہ اب آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھنے کا ایک بہت مستند حل یہی ہے کہ عوام کو ایک بار پھر سے اپنی رائے یعنی ووٹ کے ذریعے اپنی ووٹ کی طاقت سے وہی وہ چیز جو نون لیگ خود کہتی تھی کہ ووٹ کو عزت دے کے ایک نئے مرحلے کی طرف جانا چاہیے تاکہ پاکستان کو ایک مستحقم حکومت بھی مل سکے اور دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ اس نئی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ایک پاکستان کو نئے منڈٹ کے ساتھ دنیا بھر میں ایک نئی روشناسی مل سکے اور پاکستان کے اندر جو اس وقت معیشت کے یہ بادل جو ہیں وہ گھنے بادل سے آپ بادل جو چھائے ہوئے ہیں یہ چھڑ سکیں دوستو میں ہوں جہاں زیب زیبی اگر آپ میرا وی لوگ دیکھ رہے ہیں تو عمران خان کی تقریب کے بعد ایک بار پھر سے ہم آئیں گے ابھی تک تو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آ رہی ہے تحریک ادم اعتماد کا بھی جو ہے وہ آ گیا ہے اور یہ حسملیاں بھی تحلیل ہونے جا رہی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ عمران خان اس کی تاریخ جو ہے وہ ایک بار پھر موقع دے دیں یعنی پندرہ سے بیس دن کا جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ لمبی دے دیں تاکہ جو ہے وہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ ایک نئی جانب جو ہے وہ موقع ملے اور وہ جو صدر مملکت جو ہے وہ باتے کر رہے ہیں کسی فائنل راؤنڈ کی طرف جو ہے وہ بڑھ سکے یہی یقیناً بہتر رستہ ہوگا اور اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے ملک کے لیے سوچنا چاہیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں ہوں جہاں زیب زیبی میرا چینل جو ہے وہ اگر سبسکرائب کر لیا ہے تو اس کے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہم فیوچر میں بھی آپ سے بات کر سکیں اور ہماری جو ہے آرہ آپ کی جو کومنٹس ہیں وہ that is more than welcome پاکستان پاہندہ بار